اسلام علیکم کل ہم نے ایٹی ایمل میں پروگرام لکھا تھا جاوہ سکریپٹ کے مدد سے نسٹڈ ایف کے ذریعے ہم نے لار نمبر فائنڈ کیا تھا آج ہم سمپلیسٹ وے میں دیکھیں گے کہ اس کو بغیر نسٹڈ ایف کے کیسے کر سکتے ہیں ہم تو چلیں لکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ٹائٹل دے دیں گے کوئی بھی بوڈی ٹیک کے اندر لیبل جیسے کال ہم نے دیا تھا اس کے بعد انپٹ ٹائگ اس کی ویلی جو ہوگی وہ نمبر نیم کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈی دے لیتے ہیں یہاں پہ آئی ڈی میں نمبر ون لکھیں گے ہم اس آئی ڈی کو ہم جب جواسکریپٹ میں ویریبل ڈیکلیئر کریں گے وہاں پہ ڈیوز کریں گے اس کے بعد پلے سوڈر کر دیتے ہیں ہم اور نیو لائن کے لیے بی آر دو نمبر ہم نے اور لینے اس کے لیے میں سیکھو کپی کر رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی چیننگ کر لیں گے سیکنڈ یہ نمبر ٹو ہو جائے گا نمبر تھری اور یہ تھرڈ اس کے بعد ہم نے یہ انپوٹ باکس ہمارے پاس آ رہیں گے اس کے بعد ہم نے ایک بٹن لینا ہے بٹن آپ انپوٹ کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں اور بٹن کے ذریعے بھی دونوں طریقے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیئے تھے تو اگر آپ نے یہ ڈیٹیل دیکھنی ہو تو اوپر یہاں پہ میں آئی بٹن میں دے دیتا ہوں اس کا لنک وہاں سے آپ دیکھ دیجئے گا بٹن میں ہم فائنڈ کا نام رکھ لیتے ہیں بٹن کی ٹائپ میں ہم بٹن ہی لکھ لیتے ہیں اور اس میں کلک کرنے پہ ایک فنکشن منا لیتے ہیں فنکشن کا نام میں لارج رکھ رہا ہوں پرنسیز آپ نے لازمی دینا ہے فنکشن میں اس کے بعد ہم جاوا سکرپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جہاں پہ ہم نے ریزلٹ شو کروانا ہے سپین اور یہاں پہ آئی ڈی دے دیتے ہیں ال جی یہاں پہ ہمارا ریزلٹ جو وہ ڈسپلی ہوگا فیلال اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن جب جواسکریپٹ کا پروگرام مکمل ہوگا تو یہاں پہ ہمارا ریزلٹ ڈسپلی کر دے گا اور یہاں پہ ایک نیو لائن کر لیتے ہیں تاکہ یہ بٹن کے نیچے ریزلٹ آئے اچھا پہلے ہم نے یہاں پہ لیبل لے کے لار نمبر اس لکھا تھا پہلے وہ لکھا ہوا ہے اس کے آگے ریزلٹ ہے تو اس پار ہم لار نمبر اس جو ہوگا ہم جو ٹیکس لکھنا ہم ایک ساتھ ہی لکھنے کے جہاں پہ ریزلٹ ہمارا آئے گا اس کے بعد ہم جیوہ سکرپٹ کریے اس سکرپٹ لکھیں گے فنکشن 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 ہم نے کیا لیا تھا لارج جیسے نام آپ نے لکھا وہ ہی لکھنا پڑے گا آپ کو پھر کرلی بریکٹ میں بشک سامنے ہی لکھیں نیچے والی لین میں لکھنے آپ کی مردی تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ویریبل لینے ہیں ویریبل فاسٹ کے لئے فاسٹ لے رہا ہوں کل ہم نے دیکھا تھا ہم نے پاس انٹ لکھا تھا تو انٹیجر کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسٹ انٹیجر تو اس بار نمبر کو لکھ رہا ہوں میں تو اب یہاں پہ جو نمبر انٹر ہوگا وہ اس ویریبل میں جانا چاہیے تو اس کے لئے ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ 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 کرلی بھی ریکٹ اپنے ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کرے گا چیک کرے گا کہ پہلا نمبر اگر دوسرے سے بڑا اور برابر ہے اور پہلا نمبر تیسرے سے بھی بڑا اور برابر ہے تو پھر پہلا نمبر بڑا ہوا یعنی کہ یہ دونوں کنڈیشن اگر ٹھیک ہوں گی پہلی اور دوسری تب یہاں پہ آئے گا اگر ان میں سے ایک بھی فالس ہوگی تو یہاں پہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے نیچے چلا جائے گا تو اینڈ یعنی کہ دونوں کنڈیشن کو لازمی چیک کرتا ہے اگر دونوں میں ٹرو ہے تب ٹرو ہوتا ہے اگر ایک بھی فالس ہوگا تو فالس اب نیچے چاہتے ہیں ایلس ایف چیک کریں گے کہ سیکنڈ نمبر is greater than or equal to تھرڈ تو اب سیکنڈ کو چیک کیا تو لارج کیا ہوا سیکنڈ اسی طرح لازم میں ایلس لکھیں گے اور کنڈیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب لارج ہمارا کیونکہ تھرڈ ہی بچ گیا ہمارے پاس تو تھرڈ ہی بچ گیا ہمارے پاس confirms ہم دیکھ لیتے ہیں можہ دیکھ لگتے ہیں اگر ایسا نہیں ہیں ایک بھی ان میں chain 1 تو پھر ہمیں دیکھنا پڑیں گا b تھرڈ سے بڑھا ہے اگر بڑھا ہے تو پھر اس کا مدب سیکنڈ جو ہے وہ بڑھا ہے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اس کا مدب تھرڈ رہ گیا تھا تو وہی بڑھا ہوگا اب نیچے ہی رہتیں اس سے یاد رکھیں جو بریکٹ ہے یہ اس فنکشن کی ہے تو اس کے اندر اندر ہی لکھنے آپ نے اب جہاں پہ ہم جو ہمارا ریزلٹ ہے وہ دسپلے کروانے ہم نے اس کے لیے لکھیں گے ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ڈیمنٹ بائی آئی ڈ تو آئی ڈ ہم نے ڈسپلے کروانے کی لیے کیا دی تھی ڈج ہم نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ ہمارا ریزلڈ سپلے ہوگا بٹن کی نیچے سپین ٹائگ کے اندر ڈی دی تھی ڈج تو وہ ایڈ ہاں پہ یوز کرنی ہے ڈوٹ انر ایٹی ایمل اس پر ہم نے اوپر لیبل کا ٹائگ دے گا یہاں پہ لکھا نہیں ہے لار نمبر ایس تو اب یہاں پہ لکھنے کے لار نمبر ایس اور ویریبل کو ساتھ اس میں جوڑنے کے لیے پلاس کا سائیں اور آگے ویریبل کا نام ویریبل ہم نے نام رکھا ہے لارج یہ ویریبل ہم نے لیا ہوئے یہاں پہ یہ تو اس کا نام رکھتی ہے لارج تو جب ہمارے ریزلٹ آئے گا تو یہ سارا اس میں ایسے ہی لکھا رہے گا اس کے بعد جو لار نمبر میں ویری ہوگی وہ لکھے گا ان سب کو یہاں پہ لگ میں یہاں پہ ڈسپلے کر دے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو پروگرام کو کہ یہ کیسے بھر کرے گا تو یہ لار نمبر is 3 اب میں دیکھیں ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں آتا نیچے لیکن جب میں چیک کروں گا تب یہ لکھا ہوا آ جائے گا اگر لیبل میں آپ لکھیں گے تو پہلے یہ لکھا ہوا آئے گا اور اس کے بعد صرف یہ آپ کا ریزلٹ شو کرے گا اگر لاسٹ میں آپ لکھ رہے ہیں تو ریزلٹ کے ساتھ ہی یہ ڈسپلے کرے گا آئی ہوگی آپ کو پروگرام سمجھ جائے ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں موسیقی